وَالْعَفْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آره وصحبه اجمعین اما بعد مؤزز ناظرین ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اس مجلس کی آخری نشست میں جس میں ہم بات کر رہے تھے کامیابی کے راستے کے بارے میں بات کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ایک مختصر سے سورة العسر سے ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم سورت میں زمانے کی قسم کھا کر بڑے تاقیدی انداز میں انسان کو اس بات سے آگہ فرمایا کہ انسان نقصان میں واقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نقصان سے بچنے کا ایک راستہ بھی بتلایا اور وہ راستہ یہ ہے کہ بندہ ایمان کی زندگی بسر کرے نیک عمل کرے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرتے رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کرتے رہیں ایمان کسے کہتے ہیں کن چیزوں پر لانا چاہیے اس کا تفصیلی بیان گزشتہ نشستوں میں کیا جا چکا مختصر یہ ہے کہ ایمان چھے باتوں کو دل سے ماننے کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتوں کو اللہ کی کتابوں کو اللہ کے رسولوں کو قیامت کے دن کو اور اچھی اور بری تقدیر کو یہ ایمان کے چھے ارکان ہیں بندے کو چاہیے کہ دل سے ان تمام باتوں کو مانے اس کے مطابق عمل کرے زبان سے ان چیزوں کا اقرار کرے معزز ناظرین کامیابی کے لیے صرف ایمان کا ہونا کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عمل صالح کا بھی ہونا ضروری ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے عمل صالح کا مطالبہ کیا ہے صرف عمل کا مطالبہ نہیں کیا اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے تبارک اللذی بیدیه الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّ قَدِير بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے یہاں پر سورة العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کامیاب ہونے والے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایمان کے بعد فرمایا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرتے ہیں اور عمل صالح اس وقت ہوتا ہے جب وہ خالص ہو اور درست ہو خالص کا مطلب یہ ہے کہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے کیا جائے اس میں کسی اور کوئی شریک نہ کیا جائے اور درست کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو عمل کے اندر اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے اخلاص کہتے ہیں ایسی چیز کو جس میں کسی بھی طرح کی کوئی آمزش اور ملاوٹ نہ ہو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانور کے تھن سے گوبر اور خون کے درمیان سے ہو کر نکلنے والا خالص دودھ نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانور کے تھن سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکالتا ہے تو یہاں پر ہم خالص کے معنی کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جب وہ دودھ جانور کے تھن سے نکلتا ہے نہ تو اس میں گوبر اور خون کی بو ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا رنگ ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے عمل خالص وہ ہوتا ہے جس کا مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی ہو اور اس میں دنیاوی کوئی غرض ملی ہوئی نہ ہو معزز ناظرین عمل کے صالح ہونے کے لیے دو شرائط کا پایا جانا ضروری ہوا پہلی شرط یہ ہے کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد کوئی آدمی اگر ایسا عمل کرے جس پر ہماری سنت موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ عمل مردود ہے قابل قبول نہیں ہے تو عمل اگر خالص اللہ کے لیے ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو ایسے عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے معزز ناظرین اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا سا عمل بھی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت ہی زیادہ معنی رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ایک ایسے بندے کو لائے جائے گا جس کے ننان نوے دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے گناہ یاد دلائے گا اور فرمائے گا کہ اے بندے کیا تُو ان گناہوں کا اعتراف کرتا ہے بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اللہ رب العالمین فرمائے گا کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے بندہ کہے گا کہ اے اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بندے کو یقین ہو جائے گا کہ اس کی ہلاکت یقینی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی بندے سے فرمائے گا آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک چھوٹا سا بطاقہ یعنی کارڈ نکالا جائے گا جس میں اس کا لا الہ الا اللہ ہوگا جو اس نے اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چھوٹا سا بطاقہ ننان نوے دفتروں پر بھاری پڑ جائے گا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَهَذِهِ حَالُ مَنْ قَالَهَا بِإِخْلَاص یہ اس شخص کا حال ہوگا جو کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہا ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لئے کہا ہوگا ورنہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ اخلاص سے نہیں کہا ہوگا اسی طریقے سے معزز ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا اللہ تبارک و تعالی کو اس کا عمل پسند آ گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا اور یہ بھی اس کے اخلاص کی بدولت تھا اس کے برخلاف جو شخص اخلاص سے دور ہو کر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو اس کے لیے وبال اور مصیبت بنا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز محشر سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم سلگائی جائے گی یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مارا گیا ہو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا قوت یاد دلائے گا جو اللہ نے عطا فرمائی تھی پھر اس کے بعد اللہ پوچھے گا کہ بندے تو نے اس میں کیا کیا بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں مارا گیا اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا نہیں تو جھوٹ کہتا ہے تو نے یہ سب کیا لیکن اس لیے کیا کہ دنیا میں تجھے بہادر کہا جائے دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا پھر اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جو اسے مو کے بل کھسیڑتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے دنیا کے مختلف خیر کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہے گا کہ تُو نے ان نعمتوں کا کیا کیا بندہ کہے گا تمام راستوں میں میں نے مال کو خرچ کیا اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تُو جھوٹ کہتا ہے تُو نے خرچ تو کیا لیکن اس لیے کیا کہ لوگ تجھے دنیا میں سخی کہیں دنیا میں تیری تعریف ہو چکی ہے پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جو اسے مو کے بل کھسیڑتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جسے اللہ تبارک و تعالی نے علم سے نوازا ہوگا رب العالمین اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا پھر اس کے بعد اللہ پوچھے گا کہ بندے تُو نے ان نعمتوں کا کیا کیا بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے قرآن کو پڑھا تیرے بندوں کو سنایا میں نے لوگوں کو تعلیم دی اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تُو جھوٹ کہتا ہے تُو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا قاری کہیں دنیا میں تیری تعریف ہو چکی ہے اللہ کا حکم ہوگا موکے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا معزز ناظرین غور کرنے کا مقام ہے یہ سارے کے سارے اعمال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جہاد کرتے ہوئے مر جانا اسی طریقے سے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا کتنے جلیل القدر اعمال ہیں لیکن اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ نیکی کے بجائے گناہ بن جاتے ہیں کامیابی کے بجائے بربادی کا سبب بنتے ہیں تو اخلاص بہت عظیم نعمت ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ رات میں کتنی نماز پڑھتے ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ غصے کے مارے سرق ہو گیا فرمانے لگے اللہ کی قسم رات کی تنہائی میں ایک رکات نماز پڑھوں اور اللہ کے لیے پڑھوں یہ اس سے ہزار درجے بہتر ہے کہ پوری رات نماز پڑھ کے لوگوں کو بولتا پھرتا رہوں تو معزز ناظرین یہ اخلاص کا مقام ہے جو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے عمل میں سے وہی قابل قبول ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے امام یحیاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تعلم النیت فإنہا أبلغ من العمل کہ لوگوں عمل سے پہلے نیت سیکھو کیونکہ نیت کو درست کر لینا یہ عمل کرنے سے بہت ہی زیادہ اونچی چیز ہے معزز ناظرین عمل کے اخلاص کے ساتھ عمل کے صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے کیونکہ ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے عمل صالح کا تذکرہ فرمایا عمل صالح میں سب سے پہلے وہ اعمال داقل ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے ان میں سب سے اول شہادتین اور توحید ہے یعنی بندے کو یہ ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے اپنے رب ہونے میں اپنے معبود ہونے میں اپنے اسما و صفات میں اور بندے کو چاہیے کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے توحید سب سے بڑی نیکی ہے یہ وہ نیکی ہے جس کا قرآن کریم میں سب سے پہلے حکم دیا گیا ہے اللہ فرماتا ہے اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم سے اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا اگر قرآن کریم کی ترطیب کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو اللہ کا سب سے پہلا حکم یہی ہے اسی لئے توحید سب سے بڑی نیکی ہے آدمی اسے درست کر لے تو یہی وہ چیز ہے جو باقی اعمال کے قبولیت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں آدمی اگر توحید سے دور ہو کر نیکی کرے گا اسلام سے دور ہو کر نیکی کرے گا تو وہ نیکی اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادُ ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال راکھ کے مانند ہیں اشتدت بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ اگر سخت آندھی کے دنوں میں ہوا تیز چلے تو وہ راکھ اڑ کر ختم ہو جاتی ہے اسی طریقے سے کفار کے اعمال ہیں اعمال صالحہ میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا سب سے پہلے توحید ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی فرض کردہ عبادتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيِّنْ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ میرے بندے نے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مجھ سے نزدیک ہونے کے لیے جو اعمال کیے ہیں ان اعمال میں سے سب سے زیادہ پسنددہ اعمال وہ ہیں جسے میں نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ فرائض کو پورا کرنے کے بعد بندہ جتنے نوافل کرتا ہے ان نفل عبادتوں سے مجھ سے قریب سے قریب تر ہوتا چلا آتا ہے تو معزز ناظرین عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ عمل اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق ہو جسے اللہ نے فرض کیا یا جس کے کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے تو کامیابی کے راستے میں ایمان کے بعد آدمی کو چاہیے کہ اپنے عمل کو صالح بنائے اگر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی تو اس وقت بندے پر ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ حق اور یہ نعمت جو اللہ نے بندے کو عطا فرمائی ہے اسے اللہ کے اور بندوں تک پہنچائے کیونکہ یہ سب سے بہترین عمل ہے اور سب سے بہترین کام ہے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں بلکہ یہ امت امت محمدیہ کی اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ خیر امت ہے لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے اللہ نے اس کی صفت بتلایا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں حق کی وسیعت کرنا کامیابی کے راستے کی تیسری منزل ہے اس سلسلے میں آدمی کو چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام والتسلیم کا جو منحج نبیوں کا جو راستہ ہے اس راستے کو اپنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال سے لے کر تیرسٹھ سال کی زندگی تک تیرس سال کے عرصے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے اس کام کو واضح بھی فرما دیا کہا قل حاذہ سبیلی ادعو الاللہ علیہ بصیرت انا ومن اتبعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اور میری اتبا کرنے والے صحابہ اس راستے پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو سب سے بہترین راستہ دعوت و تبلیغ کے لیے انبیاء علیہ السلام والتسلیم کا راستہ ہے اور نبیوں کے راستے میں دعوت کے کام کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کی توحید سے ہوتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف تبلیغ کے غرض سے بھیجا آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهَ إِلَّا اللَّهِ معاذ جا کر سب سے پہلے جس چیز کی تمہیں تبلیغ کرنی ہے وہ اللہ رب العالمین کے توحید کی تبلیغ کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء بھیجیں ان تمام انبیاء علیہ السلام والتسلیم نے اپنی اپنی قوموں کو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے اسی لیے سلف کا منحج یہی ہے کہ ایک دائی کو سب سے پہلے توحید سیکھنا چاہیے اور جنہیں دعوت دے رہا ہے انہیں توحید کی دعوت دینی چاہیے معذز ناظرین یہ بات حتمی اور ضروری ہے کہ جب ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے اللہ کے دین کو سمجھیں گے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے تو اس وقت مخالفتیں ہوں گی پریشانیاں ہوں گی مسئیبتیں آئیں گی کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے اللہ فرماتا ہے کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا تو ان کو اس کے کہے پر چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی ہم نے ان سے پہلے والے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کر کے سچوں اور جھوٹوں کی تمیز فرماتا ہے تو معزز ناظرین جب ہم ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے لوگوں کو اس بات کی طرف بلائیں گے اس سلسلے میں مسئیبتیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی اسی لیے کامیابی کے راستے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری منزل بتلایی وہ یہ ہے کہ بندہ ان آئی ہوئی مسئیبتوں پر صبر کرے اور جو شخص صبر کرے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی سے نوازے گا اور صبر کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر صبر کرتے رہیں یعنی اللہ کی عبادت پر جمع رہیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی کے راستے پر جمع رہیں مخالفتوں کے آنے کی وجہ سے اللہ کی رضا مندی کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تلاشیں سبر کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں سبر کا مطلب ہے کہ اگر اس راستے پر چلتے ہوئے ہمیں دنیاوی پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے دنیا کی مصیبتوں میں گھیرا جائے تو ایسی صورت میں صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں معزز ناظرین کامیابی کے راستے کی اس گفتگو کا آغاز ہم نے اللہ رب العالمین کے فرمان وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبرِ سے کیا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا زمانے کی قسم یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں نیک عمل کریں آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرتے رہیں آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کرتے رہیں ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو کامیابی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے حق کو اللہ ہم پر واضح فرمائے حق پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے باطل بہم پر واضح فرمائے باطل سے بچنے کی اللہ توفیق دے اقول قول هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انہو ہوا الغفور الرحیم الہجرة رحلتها دینا حمل الاسلام لنا دینا الہجرة رحلتها دینا حمل الاسلام لنا دینا وسلام الله على الهار والكون يردد آمین